اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میسوان حشب و افضال اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جیسی سردی آتی ہیں فوق یعنی کہ دھن کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے دھن ڈیرے ڈال لیتی ہے اسی دھن کے باعث آج ایک ہی دن میں تین ٹرافک حادثات ہو چکے ہیں جی ہاں ایک دن میں تین ٹرافک حادثات ایم ٹو موٹر میں کالا شاہ کاکو کے قریب پیش آیا جبکہ دوسرا حادثہ کلہ ستار شاہ میں پیش آیا اور تیسرا حادثہ خان پورا میں پیش آیا اور یہ صرف اور صرف فوق کی وجہ سے پیش آ رہا ہے اور میں آپ کو بتاتی چند کہ جیسے ہی فوق کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے خاص طور پر موٹر ویپر بلکل بھی حد نکاح صفر ہو جاتی ہے یقین کیجئے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کے گاڑی ہے بس ہے ٹرک ہے موٹر بائک ہے یا کوئی انسان گھڑ ہے تو یہ ایک اس طرح کی سیچوئیشن کریئٹ ہو جاتی ہے کہ اس طرح ٹرافک خاصات کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ اب کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ صحیح اس طرح چلا آ رہا ہے تو جو ایم ٹو موٹر ویپر ٹرافک کا ہوننا خاصا پیش آیا ہے وہ جناب تقریباً بدھایا جا رہا ہے ذرائق کے مطابق کہ تیس گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں بیس افراد جو ہے وہ شدید سکنی ہوگی جن کو قریبی ہسوطاروں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ابھی ان کو اندادی کاروائیاں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اب یقین کیجئے کہ یہ ایک دل دہلا دینے والا ٹرافک خاصا تھا اور میں ایک بات بلکل سمجھنے سے کاثر ہوں کہ مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن ہماری گورنمنٹ نے ہمارے میڈیا مالکانز نے میڈیا چانلز نے اس واقعے کو اس حادثے کو اس طرح سے کوریج نہیں دی جس طرح سے باقی نیوز کو دی جاتی ہے یہ بات بلکل میری سمجھ سے بالاتر ہے اپنی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اتنی گاڑیاں جو تھی آپس میں ٹکرائی ہوئی تھی اور ان گاڑیم کے اندر سے زخمی افراد کے رونے کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی بلڈز جو تھے ان کے نکلے ہوئے تھے اور شیشے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور یہ مناظر دیکھ کے موڈر وے پر یقین کیجئے کہ دل جو تھا وہ ڈر گیا اور میں حیران تھی کہ یہ واقعہ اس طرح سے ریپورٹ کیوں نہیں کیا کیا کیونکہ میڈیا جانللسٹ میں نے کافی گروپس جو ہے وہ میڈیا جانللزم کے جوائن کیے ہیں تو وہاں سے میرے تک ایک ویڈیو آئی اور میں دیکھیں ہران ہوں گی کہ یہ واقعہ کب کا ہے کیوں ہوا کیسے ہوا میں اس تجسوس میں پڑھ گئی اور میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی اور مجھے باتیں بتایا کہ آج سوہ کا واقعہ ہے اور اتنے بڑے لیول پر یہ واقعہ ہو گئے اتنی لوگ زخمی ہو گئے اور اس طرح سے میڈیا میں تو اس نیوز کو اس طرح سے گوری جدی ہی نہیں جا رہی جو کہ بلکل سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو اتنا پیچھے کیوں کیا گیا آپ کو چاہیے کہ اس طرح کا واقعہ اگر پیش آئے تھا تو آپ اپنے عوام کو یہ حادثہ دکھاتے اور ان کو کہتے کہ آپ اس سے عبرت پکڑیں اس سے سبق لیجئے کہ آپ بھی اس موسم پر جب دھوند بہت زیادہ ہے فوق بہت زیادہ ہے تو گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلئے لیکن اگر آئی وز کنفیوزڈ کے کس طرح سے میڈیا چانلز نے اس کو کوریج نہیں دی تو نہ دی جتنا ہو سکتا ہے آپ گھروں سے باخر مت نکلئے بلا ضرورت تو بالکل مت نکلئے اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے کوئی امرجنسی ہے تو کائنڈلی آپ سفر کرتے وقت فوگ لائٹس کا استعمال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے اور اپنی سپیڈ کم رکھئے کیونکہ اپنی منزل پر آپ مہنچنا اگر چاہتے ہیں تو پلیز تھوڑا لیٹ پہنچ جائیے بنسبت کہ آپ ہسپیٹلز میں خدا نہاستہ جائیں یا آپ کو مردخانے جانا پڑے کیونکہ ایسا ہوتا ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں اور اس کے حوالے سے کوئی ایک اور خبر دیتی جو آج میں سیڈی فارٹی ٹو کیپ ریپورٹ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو فوگ ہے یہ بہت ہی جالبا فوگ جو ہے وہ اس کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں ان کو کینسر جیسے سیمٹمز بھی یہ فوگ دے سکتی ہے تو اگر آپ باہر جا رہے تو کائنڈلی ماسک جو ہے وہ ضرور پہنیں گے کیونکہ آپ ماسک پہنیں گے تو آپ اس جیسی مزر آلودگی ہواوں سے اور فضاء سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چاہ سکیں گے تو ناظرین فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اپنے موٹر وے انتظامیہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے موٹر وے کو بند کیوں نہیں کر دیا تھا جب وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس کے بعد بھی تو آپ نے موٹر وے کو بند کیا نا اگر آپ پہلے کر دیتے تو آپ کا کیا جاتا اور جب یہ حادثہ ہونے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ٹرافک پولیس کا آتی تو انتہائی نہ اہلی اور غیر ذمہداری کا مظاہرہ جو ہے وہ موٹر وے انتظامی کے جانب سے کیا گیا ہے لیکن اگر میں جاتے جاتے اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیس اپنی جان کی حفاظت آپ خود کیجئے کسی دوسرے کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے آپ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے اگر باہر جاتے بھی ہیں تو اگر فوگ لیٹس کا استعمال کریں اپنی سپیڈ کم رکھئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے آگے جو بھی گاڑی ہے انسان ہے موٹر بائک ہے ٹراک ہے بس ہے اس سے ذرا فاصلہ ہی رکھئے تو یہ میسیج اپنے ویورز کو دینا چاہوں گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور حسنا فضائی کی میرے چالے باہر کو ضرور کیجئے اپنا بہت سے خالقی کا دعو میں یاد رکھیے خدا حافظ